اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فاریا میر آج میں اپنے کچن میں بنا رہی تھی کریمی چکن وائٹ کڑاہی جو بن کے بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے تو چلی جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میں نے آئل لیا ہے اور اس میں میں نے ڈیڑھ پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ چکن تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم چکن کو لسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے ایک بھرا ہوا چمچ اور اس کو ہم فرائے کریں گے جیسے کہ اس کا نام ہے وائٹ کڑاہی ہے تو یہ ہم اس طریقے سے فرائے کریں گے تھوڑی سی جلدی جلدی تاکہ ہماری چکن اپنا زیادہ کلر چینج نہ کرے اور چکن لال نہ ہو ہمیں چکن کو وائٹ ہی رکھنا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے میں نے اس طریقے سے کیا ہے کلر بھی چینج نہ ہو اور ہماری چکن اچھے سے فرائے ہو جائے جب ہماری چکن اچھے سے فرائے ہو جائے اور زیادہ کلر چینج نہ کرے تو اب میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی اب میں آپ کو دکھاتیوں کہ یہ دیکھیں وائٹ ہی ہے تھوڑا سا مزید اور فرائے کرنے کے بعد میں اس میں تقریباً ایک بھرا ہوا کپ پانی کا ایڈ کروں گی فرائے کرنے سے اس کی کچھپن بھی ختم ہو جائے گا اور بہت اچھی ہماری چکن پکے گی اب میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈالا ہے اور میں اب اس کو اسی کے پانی میں دم لگاؤں گی پندرہ منٹ میں ہماری چکن گل بھی جائے گی اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اب ہم اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے چکن کو رکھ دیتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد پانی سارا خوشک ہو چکا تھا تیل اوپر آ گیا تھا تو اب میں اس میں بھرے ہوئے دو چمچ دہی کے ڈالوں گی یہ چھوٹے چمچ تھے تو میں نے تین ڈالے تھے لیکن آپ بھرے ہوئے دو چمچ دہی کے اس میں ایڈ کیجئے گا دہی ڈالنے کے بعد کچھ میں خوشک مسالے ڈالوں گی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ پھٹا ہوا سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ ہی میں نے سفید مرچ لی تھی آدھا کھانے کا چمچ یہ میرے پاس گرم مسالہ تھا وہ بھی آدھا کھانے کا چمچ تھا اور میں نے سوکھا دھنیا لیا تھا ایک کھانے کا چمچ یہ سارے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے اور ہم اس کو مزید مکس کریں گے تاکہ ہمارے مسالے سارے چکن کو لگ جائیں چکن کو جب مسالوں میں آپ بنائیں گے پکائیں گی تو یہ کچھ اس طریقے سے دکھے گی اب ہم اس میں کریم ڈالیں گے کیونکہ تیل اس کا سارا اوپر آ چکا تھا تو اب ہم اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے اب میں اس میں دو ہری مرچے کاٹ کے ڈالوں گی اور میں تقریباً تین بھرے ہوئے چمچ تین ٹیبل سپون کے برابر ہم میں اس میں کریم ایٹ کروں گی آگ کی چکن جو زیادہ ہو تو آپ اس میں تھوڑی سی کریم زیادہ ایڈ کیجئے گا تاکہ آپ کے کریم چکن کے حساب کی سلسات بن جائے تاکہ کریم کم نہ پڑے کریم ڈالنے کے بعد میں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پہ رکھوں گی اس کے بعد ہماری چکن کچھ اس طریقے سے کریمی چکن تیار ہو جائے گی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو ہر کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں پین بھی کھا سکتے ہیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں چکن بہت ہی ٹینڈر تھی گل چکے تھے گوشت اور بہت مزیدار بنی تھی گھر میں بھی سب کو بہت پسند آتی ہے یہ چکن آپ جس کو بھی کھلائیں گے اس کو بہت اچھی لگے گی آپ ضرور بتائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ ضرور کومنٹ باکس میں مجھے میسیج میں بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ